بابرآظم پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا مخلص ہے بابرآظم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا وہ ہی کریں گے چاہے کسی دوست کا دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے جی ہاں دوستو بابرآظم نے کچھ ایسا ہی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بابرآظم اپنی منمانیاں کرتا ہے اپنے دوستوں کو ٹیم میں رکھتا ہے لیکن بابرآظم صرف پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہے وہ کرتا ہے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ فخر زمان اور آغا سلمان بابرآظم کی پرچیاں ہیں ان کی ناپرفارمس ہوتی ہے پھر بھی انہیں ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے لیکن آج بابرآظم نے پریس کانفرنس میں کہا تھا جس کھلاری کا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے لیکن میں پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کروں گا آج بابرآظم نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں پانچ بڑی تبدیلیاں کی ہیں یہاں دوستو فخر زمان آغا سلمان جیسے کھلاریوں کو ڈراب کر دیا ہے یہ کھلاری نہ صرف ورلڈ کپ سے ڈراب ہوں گے بلکہ ایشیا کپ کے بقیہ میچز بھی نہیں کھیلیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو سلنکہ کے خلاح میدان میں اترے گی اس کی بات کی جائے تو نمبر ون پر محمد حارس کی واپسی ہوئی ہے اسی طرح امام الحق بابرآظم سعود شکیل محمد رزوان آغا سلمان کو ڈراب کر کے سعود شکیل وہ شامل کیا گیا ہے شداب خان محمد نواز افتخار احمد وسیم جونئر شین افریزی زمان